اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے دوستو آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ روزانہ ایک سیپ کھائیں کبھی مالج کے پاس نہ جائیں مگر آج کی میڈیکل سائنس اور جدید ریسرچ کے بعد طبی مہارین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ روزانہ ایک کیلہ کھائیں اور کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یہ بات کرنے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ کیلہ وہ پھل ہے جو تیزی سے ہائی بلڈ پریشر لیول کو نارمل کرتا ہے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں امواد کی وجہ بننے والی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر دوسرے نمبر پر ہے اسی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے دوستو ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی قدرتی غزاؤں اور نسخوں کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کیلے کے اندر ایسی غزائی خصوصیات رکھی ہیں جو بہت تیزی سے آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہیں کیلے میں وائٹیمن سی، فولیٹ، کیلشیم، مگنیشیم، فاس فورس اور پوٹیشیم موجود ہوتے ہیں اور یہ اجزاء آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں انتہائی معاوین ثابت ہوتے ہیں ایک کیلے میں چار سو میلی گرام تک پوٹیشیم موجود ہوتا ہے اور پوٹیشیم میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر انسانی دل، دماغ اور گردوں کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ خون کے نالیوں کی بندش کی وجہ بھی بنتا ہے امریکہ کی جرنل آف دی امریکن میڈیکل اسوسییشن کے مطابق اگر باقائدگی سے پوٹیشیم کا استعمال کیا جائے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کے امکانات کم سے کم ہوں گے کیلے میں موجود پوٹیشیم آپ کے جسم میں موجود اضافی نمکیات کو کم کر کے خون کی رگوں کو تحفظ فرہم کرتا ہے اور ان میں خون کی روانی کو مناسب بناتا ہے اس کے علاوہ یہ غزائی خصوصیات کے ساتھ ساتھ جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اسی لئے کیلے کو اپنی رزمرہ غزائی پلین کا حصہ بنانا چاہیے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کیلے کا باقائدگی سے استعمال کریں تو ان کو بلڈ پریشر لیول کنٹرول کرنے میں بہت سہولت رہے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ